السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے لگے ہیں فرائی ڈائز اس کے لئے میں نے چیزیں لے لیا اور چاول میں نے پہلے بھائیل کر کے راکھ لیا ہے دو کپ چاول ہیں چھے سو گرام کے قریب ہوں گے چاول چار انڈے ہیں اور سبز بیاز اس کا وائٹ پارٹ میں نے علیدہ کر لیا ہے اور گرین پتے ہوتے ہیں سبز مرچیں بھر اکٹی ہوئی لسر ادھر کا پیسٹ ہے شملا مرچ اور بندگو بھی ہے اور یہ گرچ کو میں نے ہلکا سا بھائیل کر لیا ہے میں سبزیں زیادہ ایڈ کر رہی ہوں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں یہ مطر بھی میں نے لے کے بھائیل کر لیا ہے اور چکن میرے پاس چھوٹے پیسز میں کٹا ہوا ہے اور اس کے علاوہ مجھے جو چاہیئے وہ سویا سو، سرکا، کالی مرچ سوید مرچ اور چکن پاورڈر بسم اللہ الرحمن اب ہم اس میں آئل ایڈ کر لیتے ہیں ویورز جیسے میں فرائیڈ رائز بناوں کی تو میں جب ڈائیٹ پہ تھی میں نے ڈیڑھ مہا میں سیونٹین کیجی کام کیا تھا تو میں تب بھی ان کو کھا لیتی تھی اسی لئے میں نے سبزیں زیادہ لیا ہے ایک تو شگر بھی نہیں زیادہ ہوگی چاول سے سارے کہتے ہیں شگر زیادہ ہوتی ہے پر مجھے نہیں فیل ہوتی میں نے چیک کر کے بھی دیکھئی ہے میں نے کافی دفعہ کہا تو میں چیک کر کے بھی دیکھئی ہے مثلا روٹی سے کام ہی رہتی ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ کیا کیا میں پولو کرتی ہوں تو پھر چاول سے شگر زیادہ نہیں ہوتی ایک میں نے چاہ لیا تھا وہ میں اس کو ڈال دیا ہے میں نے کڑائی میں تھوڑا سا اولیوار ڈالا تھا اور اس کے اوپر ہم ایڈ کر دیتے ہیں تھوڑی سی کالی میرچ تاکہ ایک کے نہیں آئے تو وہ پیکا پیکا نہ ہو اور یہ ہی ہے سفید نمت اور اس کو ہم ایسے خلا کے کر لیں گے تاکہ نا یہ پیسیز اس کے لئے یہ خود بہ خود ہی چھوٹے چھوٹے ہو جائے اس کو میں ہلاک پھرائی کر لیتی ہوں ویرز جو میں نے اس کو مسلسل ہلاکتے ہوئے پھرائی کیا ہے تو یہ خود بہ خود ہی پیس ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال لیتی ہوں ویرز ہمارا اوئل کرم ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ لکسان اگرک کا پیس اور اس میں ساتھ ہی میں ایڈ کر دیتی ہوں چکن اوئل تھوڑا چکن کا کلر چینج ہونے ہم نے اس کو کرنا ہے اوئل کرتی ہوں تو چاولوں کو میں بھگھوٹی بھی گرم پانی میں ہوں اور جب ان کو کرنا ہوتا ہے بھگوٹی ہوں تو گرم پانی میں ہی دھوتی ہوں تو پھر اس کا سٹارچ بہت ہاتھ تک نکل جاتا ہے جب اس کو بھگوٹی کار لیتے ہیں تو اس میں جو باکی سٹارچ تھوڑا بہت ہوتا ہے تو پھر چاولوں میں اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن دبانا مت بولے اور ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ ہر چیز کو آپ فولو کر سکیں ہمارا ٹکن وائٹ ہو گیا ہے تو اب یہ میں نے دو سبس بیاز لیا تھے ان کے وائٹ پارٹ لائدہ کر لیا تھا اب میں وہ وائٹ پارٹ اور گرین میرچ اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اور ہلکا سا میں کروں گی نمک ہے تاکہ سپائیسی ساتھ ہی آتی رہیں ہلکا سا نمک اور وائٹ میرچ تھوڑی سی میں ایڈ کروں گی اب ان کو ہلکا سا فرائی کرتے ہیں پان سے ٹو مند تک تو پھر اگلا ایڈ کرتے ہیں پھر اب ہمارے مطر بوائل ہوئے ہوئے ہیں اب میں مطر ایڈ کر دیتی ہوں اس میں اب ہم ایڈ کرتے ہیں اس میں گاجر گاجر کو بھی میں نے ہلکا سا بوائل کیا ہوئے پھر اپنے سبزنگا زیادہ ایڈ سا رہی ہوں چاولوں کے ساتھ سے وہ ہی کے ویٹلو کی وجہ سے یا شوگر کی وجہ سے سبزنگا ویسے کھائی دی جاتی جب چاولوں میں ہوں تو پھر کھائی جاتی ہیں چاولوں میں سبزنگا زیادہ ڈال لیکن آپ اپنے اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ کر لیتے ہیں جب گوٹل میں ہوتے ہیں تو ٹیسٹ کے سیم وہ ہی آئے گا جو ہم پھر جا کے فرائیڈ رائز کھاتے ہیں اس میں سبزنگا زیادہ ہو جائیں گے یہ گاجر میں ہی ہو گئی ہے اب میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں شملا مرچ اور یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنا کم آئر ڈالا ہے اور اس میں ہی ہماری فرائی ہو رہی ہیں چیزیں اب میں اس کو تھوڑی دیر شملا مرچ کو فرائی کرتی ہوں اس کا کچھا پان فتم نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ سبز پیاز کا جو اوپر والا وائٹ پارس ہاؤس کا سبز والا وائٹ والا ہم نے پہلے چکن کے ساتھ ایڈ کر لیا تھا اب اس کو ایک سے دو میں ساک اس کو فرائی کرتے ہیں تو پھر اگلی چیزیں ایڈ کرتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں پتہ گوبی باندھ گوبی اس کو کہتے ہیں ہم اس میں ایڈ کر لیتی ہوں بلیک میرچ بلیک میرچ ایک ٹی سپون لیول اور وائٹ بھی ایک ٹی سپون ہی لیول زیادہ نہیں تو ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی نمک نمک میں نے چاولوں کو بوائل کرنے لگے بھی دو کپ چاول تھے تو دو تی سپون میں نے نمک کے ایڈ کیا تھے اور تھوڑا سا ایک سپون اوائل کا ڈال کے میں نے چاولوں کو کیا تھا بوائل اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں چکن پوڑڈر چکن پوڑڈر ایڈ ہو گیا تو اب ہم اس میں ڈالتے ہیں چھویا سوپ اور سرکا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں آپ کو جیسا ٹیسٹ پسند ہے میں ٹو ٹی بل سپون سوس اور ٹو ٹی بل سپون ہی میں سرکا ایڈ کروں گے اپنے ٹی بل سپون ہیں اب ہم اس میں اچھ ہی طرح سکتے ہیں اب ہم اسے ٹی بل سپن ہیں مکس کر لیتے ہیں ہمارا جنہاں تیار ہے مکسر ویورز ہم نے مکس کر لیا ہے چاول اچھی طرح سے تو اب اس میں میں ایڈ کرتی ہوں یہ سپائسز مجھے تھوڑے سے کام لگ رہے ہیں تو میں اس میں جو ہے ٹکن پورڈر پورا پیکٹ میں اس میں ڈال دیا ہے اور بلیک میرچ میں تھوڑی سی اور ایڈ کروں گی بلیک میرچ تھوڑی سی اور اور ایک سپون سرکا پھر اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی دوبارہ آپ بھی اس طرح درمیان میں چیک کر سکتے ہیں اب ایگ بھی اوپر ڈال کے ہم مکس کر لیتے ہیں ہم اس کی مکسنگ کر لوں ایک دفعہ اچھے سے ڈال کے لئے ڈال کے لئے سکتے ہیں ایک نورمل سائز کا ڈال کے لئے اتنا ہو لیول اس میں یہ ڈال کے لئے اور باقی پیچھے رائس بات جائیں گے یہ دیکھیں چاولوں کا مزہ بھی پورا ہو جائے گا اور میں ویسے جب دوسرے نمکین چاول بھی بناتی ہوں تو میں ان میں بندگو بھی ایسے ڈالتی ہوں کہ پھر بندگو بھی کے ساتھ تھوڑے تھوڑے چاول اس سے آدھی مقدار چاولوں کے اور بندگو بھی تو وہ بھی میرا مزہ پورا ہو جاتا ہے چاولوں کا وہ میں جس دن بناوں گی اس دن آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی ہمارے چاول ریڈی ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ دیجئے اجازت اللہ